یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں حسین زندہ ہے دنیا میں روشنی کی طرح اسلامی مانتاؤں کے انصار کربلا کے ید میں 10 اکٹوبر سن 680 اسوی اور اسلامی کلینڈر کے انصار محرم مہینے کی دسویں تاریخ کو پیغمبر حضرت محمد کے ناتی حضرت امام حسین ایک دھرم ید میں شہید ہو گئے تھے کربلا جو کی آج عراق میں ہے اس کا خلیفہ یزید اسلام کو اپنے انصار چلانا چاہتا تھا لیکن حسین نے اس کا یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا یزید اپنے ورچس کو پورے عرب میں پھیلانا چاہتا تھا امام حسین اپنے پریوار کے ساتھ مدینہ سے عراق کے شہر کوفہ جا رہے تھے لیکن راستے میں یزید کی فوج نے کربلا کے ریگستان پر امام حسین کے قافلے کو روک دیا اس دن محرم کا دن تھا جب حسین کا قافلہ کربلا کے تپتے ریگستان پر رک گیا پورا قافلہ پیاس سے ویاکل تھا تب انہوں نے دیکھا کہ فرات ٹگریس ندی ہی پانی کا ایک مات ذریعہ ہے جس پر یزید کی فوج نے حسین کے قافلے پر پانی کے لیے روک لگا دی تھی اس کے باوجود بھی امام حسین جھکے نہیں اور آخر میں دونوں سے نہ انہیں ید کا اعلان کر دیا محرم کے دسمیں دن تک حسین اپنے بھائیوں اور اپنے ساتھیوں کے شووں کو دفناتے رہے اور انت میں اکیلے ید کیا پھر بھی دشمن انہیں مار نہیں سکے کنتو ایک دن شام کے سمیں نماز پڑھتے وقت انہیں موقع دیکھ کر مار دیا گیا کربلا کے میدان میں ہوئے نرسنگھار میں ان کے بہتر جانساروں کے ساتھ حضرت امام حسین شہید ہوئے تب ہی سے ان کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے محرم کا چاند نظر آتے ہی عزدار محرم میں امام حسین کا ماتم منانے والا اپنے امام کے غم میں غمددہ ہو جاتے ہیں اس دن تازیہ نکالا جاتا ہے تازیہ یعنی بانس کی کماچیوں پر رنگ برنگے کاغذ پنی آدھی چپکا کر بنایا ہوا مقبرے کے آکار کا ومنڈا جو محرم کے دنوں میں مسلمان شہید لوگ حضرت امام حسین کی قبر کے پرتیک کے روپ میں بناتے ہیں اور جس کے آگے بیٹھ کر ماتم کرتے ہیں اور مرسیہ پڑھتے ہیں گیارہ میں دن جلوس کے ساتھ لے جا کر اسے دفن کیا جاتا ہے یہ تازیہ پیغمبر محمد صاحب کے نواز سے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے مقبروں کا پرتیک ہوتے ہیں آگریزی کیلنڈر کے انسار نو آگست دو ہزار بائی سے شروع ہوگا اسلام دھرم کے انتیم پرورتک حضرت محمد صاحب کی جس دن مکہ شہر سے مدینہ کی اور حجرت یعنی پرواز ہوئی تھی اس سمیے سے اسلامی ورش کے آرم کی مانتہ دی گئی ہے اور محرم کو حجری سن کا پہلا ماہ تیہ کر دیا اسلامی ورش چند کال درشک ہے جس میں ایک ورش میں بارہ ماس امام تین سو چوون یا تین سو پچپن دیوست ہوتے ہیں یہ ورش سور کال درشک ورش سے اگیارہ دیوست چھوٹا ہوتا ہے اس لئے اسلامی دھرمکتیاں پچھلے سور ورش کے اپیچھا اگیارہ دن پیچھے ہو جاتی ہیں اس مہینے کو اسلام کے پویتر چار مہینوں میں شامل کیا گیا ہے جس میں دو مہینے تو محرم سے پہلے اور دو محرم کے بعد آتے ہیں آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور اسی محرم کی دسویں تاریخ کو پیغمبر محمد صاحب کے نماز سے حضرت امام حسین اور ان کے بہتر ساتھیوں نے شہادت پیش کی تھی جب بھی محرم کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ذکر کربلا کا آتا ہے آج سے لگ بھگ چودہ سو سال پہلے تاریخ اسلام میں کربلا کی جنگ ہوئی تھی یہ ظلم کے خلاف انصاف کے لئے لڑی گئی تھی ہوا یوں کہ اس دور میں یدید نامک ویکتی غلط طریقے سے ستہ حاصل کر کے وہاں کے عوام پر نائنصافی اور ظلم کر رہا تھا اور خوفزدہ عوام نے خط کے ذریعے حضرت امام حسین کو اپنے اوپر ہو رہے اتیچار کی اطلاع دی اور شام آ کر ستہ سمحلنے کا نیم انتر دیا عوام کے اس حال کو جان کر اپنے تمام ساتھیوں کے منع کرنے کے باوجود حضرت امام حسین اپنے کمبے جن میں چھے اور نو سال کے بچوں کے ساتھ ساتھ عورتیں اور بوڑھے تھے عراق کے شہر کوفہ کے لئے روانہ ہو گئے اور کربلا کے میدان میں خیمہ گاڑا یدید کو جیسے ہی یہ بات پتا چلی اس نے ترند اپنے دو سپاہ سالانوں کو ان کے پاس بھیجا اور اپنی اطاعت قبول کروانے کے لئے دباؤ بنوایا امام حسین نے اس سے انکار کیا تو ان کے اوپر کھانے پینے کی تنگی سے لے کر تمام دباؤ بنایا گیا مگر نواز سے رسول نے ٹس سے مس نہ ہوئے چنانچہ آپ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا گیا ایک ایک کر کے آپ کے سبھی ساتھیوں نے شہادت کے بعد نواز کے سجدے کی حالت میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو اس عظیم شہادت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے دنیا جب اس گھٹنا کو یاد کرتی ہے تو دل تڑپ جاتا ہے روح بیچین ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے خون کے آنسو رواں ہو جاتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ آج یزید کا کوئی نام لیوہ نہیں ہے لیکن حسین کے چاہنے والے آج بھی زندہ ہیں یا وہ حسین کے چاہنے والے ہیں جو محرم کے دوران تازیہ اور علم نکال کر حسین کو یاد کرتے ہیں ہمارے دیش میں بھی محرم کا جلوس نکالنے کی بہت ہی پرانی پرمپرہ ہے جس میں امام بڑا میاں بازار کے سجادہ نشین ادنان فروق علی شاہ اور میاں صاحب کے نیتریت میں جلوس نکالا جاتا ہے ویسے تو شہر گورکپور میں پہلی محرم سے ہی محلے محلے جلوس کا گش شروع ہو جاتا ہے لیکن بڑے پیمانے پر دیکھا جائے تو بسند پور میں موجود ازا خانے سے چوتھی کا ماتمی جلوس نکلتا ہے جو حال سی گھنٹا گھر ریتی ہوتے ہوئے گیتہ پریس میں رانے اشرف النشا کے امام باڑے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے پانچویں محرم کو امام باڑا اسٹیٹ میاں بازار سے میاں صاحب کا تاریخی جلوس موجودہ سجادہ نشین ادنان فروق علی شاہ اور میاں صاحب کے نیتریت میں نکلتا ہے اس بارے میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے میاں صاحب نے بتایا کہ سبھی کارکرم اور جلوس پرمپراغت ہی نکلیں گے کوئی نئی روایتیں نہیں ہوں گی اس سمند میں گورکپور نیوز سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے امام باڑا اسٹیٹ کے گدی نشین تتھا سننی وقت بورٹ کے صدس ادنان فروق علی شاہ افمیاغ صاحب نے کہا دیکھیں محرم کا اسلامی کالنڈر سے آج محرم کا پہلا دن ہے اور اسلامی نیا سال آج سے ہی شروع ہوتا ہے اور یہ سلسلہ دس دن چلتا ہے تو آج محرم کی پہلی ہے اور دسائی جو ہے وہ نو تاریخ کو پڑے گی اور جیسے ہم لوگ کا جلوس کا سلسلہ ہے یہ تین چار محرم کی جو جلوس ہے اور چھے سات آج محرم کا جو جلوس ہے یہ بہت چھوٹا سا گرس ہوتا ہے یہ امام باڑے اسٹیٹ پر نکلتا ہے پانچویں اور دسویں کا شہر کا جلوس ہے جو شہر کے ربن محلوں کو برمڑ کرتا ہوا مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے واپس امام باڑے آتا ہے وہ بڑا جلوس ہوتا ہے اور اسی طرح نوی کا جلوس ہے جو رات میں شہر میں نکلتا ہے اور کچھ لاکھوں سے گزرتا ہوا لخاص ہوتے ہوئے واپس امام باڑے پر پھر واپس پرمیش کر رہتا ہے جو اسلامی کوئی نئی چیز پرمپرا مرضہ شروع ہو رہی ہے نہیں کوئی پرمپرا ہم لوگ نہیں شروع کر رہا ہے جو پرانی پرمپرا تھی اسی پہ سب سے کہا گیا ہے اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں کوئی نئی پرمپرا نہیں شروع کر رہا ہے ایک دن جو پرانی پرمپرا ہے تھی اسی پہ اسی کے لحاظ سے بہت خموشی تھے اور مرمان ایل ایل